لہٰذا کم سے کم علی کے چاہنے والوں کو حسد کی بیماری کے قریب نہیں جانا کسی سے حسد ہمارا کیا کیوں کوئی ترقی کر رہا ہے کوئی عظمت پا رہا ہے کسی کو کوئی مقام مل رہا ہے کسی کو کوئی حیثیت مل رہی ہے تو ہمیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کی صیرت کے مطابق عمل کرنا چاہیے امام سجاد کو سجاد کہتے ہی اس لیے ہیں کسرت سجود کی وجہ سے سجاد سید الساجدین کسرت سجود کی وجہ سے یہ جو دن میں دسیوں مرتبہ بلکہ سیکروں مرتبہ ہر کچھ دیر کے بعد امام سجاد سجدہ کرتے تھے وہ کیوں کرتے تھے ان میں ایک سبب یہ لکھا ہے کہ جب حضرت کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں مومن کو فلاں بھائی کو فلاں ایک شخص کو اللہ نے کسی انعام سے نواز آئے کسی مقام سے نواز آئے کسی نعمت سے نواز آئے تو حضرت سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر عدا کرتے تھے کہ کوئی خوشحال ہو گیا ہمارے ہاں تو دلی بند ہونے لگتا ہے اگر کوئی خوشحال ہو جائے دھڑکہ نہیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں بھائی اگر کسی کو گاڑی مل گئی کسی نے گھر اچھا بنا لیا پیسہ بہت ہے ان کے پاس اکبر کازمی صاحب تھے ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹروں میں سے جب پاکستان بنا کراچی کے بھی بلکہ خیر پور ریڈیو پاکستان کے جنرل زیاؤلق نے افتتا کیا تھا تو وہ اس وقت میں میزوان تھے تو وہ مجھے توفیق ہوئی کہ وہ ہمارے ساتھ میں ان کے ساتھ چار پانچ دفعہ حج کے سفر میں ساتھ رہا تو بڑا اچھا جملہ تھا ان کا اقبال شاہ صاحب میں حدیعہ کر رہا ہوں بڑا اچھا جملہ تھا وہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو دو چیزیں دوسروں کی دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں فرماتے تھے لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں توجہ چاہوں گا لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں ایک دوسرے کا پیسہ ایک اپنی عقل ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے اگر کوئی خوش ہو رہا ہے کوئی ترقی کر رہا ہے کوئی حضمت پا رہا ہے تو اسے حسد کس بات کا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ کسی کو اللہ نے خوشحالی عطا کی ہے کوئی ترقی کر رہا ہے نہیں ان کے آباو اجزاد کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا اور پھر کہیں گے انہوں نے محنت کچھ نہیں کی جیسے تھے ایسے ہی چلے آ رہے ہیں تو محنت کریں تو کوئی نتیجہ نکلے گا اور جب نتیجہ دیکھ لیں تو پھر کہتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ گیا یہ ترقی کہاں سے آ گئی یہ گاڑی کہاں سے آ گئی یہ شہرت کیسے مل گئی یہ فلانے فلان ان کا بیٹا کیسے اس مقام پر پہنچ گیا مجلس خواتین بھی سن رہی ہیں نا ایک صلوات پڑھ لیں محمد و عالم حمد اللہم صلوات اور بلند صلوات نبی و عالم اللہم صلوات تھک تو نہیں رہے تسلی دیجئے مجھے آپ پہلا اسلحہ جو شخصیت کش ہے وہ جہالت ہے دوسرا حسد ہے تیسرا بتا دوں آپ کو بغز کینا بغز معاف کیجے گا تھوڑا سی بات سخت نہ ہو جائے شکل و صورت تو انسان کی ہے مگر مزاج میں یہ اوٹیں کینا دل میں بٹھاتے ہیں پیس سال پرانی بات ان کے دل سے نکل نہیں رہی ان کے دماغ سے پندرہ سال پرانی بات نہیں نکل رہی یہ کینا پرور ہیں کینا پرور ہیں کینا پالتے ہیں پرور یہ کینا پالتے ہیں دس دس سال بیس بیس سال تک بات ہی دماغ سے نہیں نکل رہی تم نے مجھے یہ کہہ دیا سارے بھائی اس کے بعد پچاس دفعہ آپ سے مل چکے ہیں یہ جو کینا اور بغض ہے یہ عزیزان گرامی شخصیت کوش ہے شخصیت کو مان دیتا ہے لہذا تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے ایک منفرج شخصیت حضرت ابو طالب کی اور وہ انہی تینوں اصلہوں سے قتل کی جاتی ہے کی جا رہی ہے جب دیکھا کہ سفین میں کچھ نہیں کر سکے جمل میں کچھ نہیں ہو پایا پھر سفین میں کچھ نہیں ہو پایا پھر نہروان میں کچھ نہیں ہو پایا جو چاہ رہے تھے وہ ہی نہیں پایا تو پھر میں طالب علم ہوں دعویٰ کرنے کا عادی نہیں ہوں مگر دعوتیں تحقیق دینے کا اور تحقیق سننے کا میرا مزاج ہونا چاہیے حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان کے زمانے میں ایمان ابو طالب پر کوئی بات ہی نہیں تھی ایمان ابو طالب موضوع ہی نہیں تھا مسلمانوں کا ان ادوار میں مولا علی کے بابا کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا اور بات ہوتی تھی تو اچھی ہوتی تھی لیکن جب دیکھا شام کے حاکم نے کہ میرا کچھ بند نہیں پا رہا میں کچھ کر نہیں پا رہا تو وہاں سے ایک آسابی جنگ کا آغاز ہوا جی جی جنگیں دو طرح کی ہوتی ہیں نا ایک گرم جنگ ہوتی ہے اسلحے سے لڑی جانے والی اور ایک آساب کی جنگ ہوتی ہے جسے سرد جنگ کہتے ہیں یہ دو اسطلاحیں ہیں نا گرم جنگ اور سرد جنگ جو گرم جنگ ہے وہ اسلحے سے لڑی جاتی ہے جو سرد جنگ ہے نا وہ آسابی جنگ ہوتی ہے اگرچہ اسلحہ استعمال کرنے والا مجاہد بھی جب تک اس کے آساب مضبوط نہ ہوں وہ اچھی تلوار نہیں چلا پاتا میدان میں وہی اچھا مقابلہ کر پائے گا دشمن کا جس کے آساب مضبوط ہوں گے یعنی گرم جنگ بھی سرد جنگ کی آپ کی مضبوطی اب آساب آپ نے اس جنگ میں کچھ نہیں کر پائے اس جگہ کچھ نہیں کر پائے لیکن آپ ایک مرتبہ پریشان کر دیں آپ ایک مرتبہ ذہن پر دباؤ لے آئیں آپ اس کے احساسات کو مجروع کر دیں اس کے دماغ پر اثر ہونے لگے وہ یہ سوچ کے کہ یہ کیا بول دیا یہ کیا کر دیا لہٰذا جب دیکھا کہ کچھ نہیں کر سک رہے ہم علی کا تو پھر یہ بحث شروع ہوئی تھی شام سے کہ علی کے بابا نے تو